عوض باللہ من الشیطانو جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ شب قدر بنانے کا طریقہ کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی تاکراتوں کی بابرکت ساتھیں چل رہی ہیں اور ان ساتھوں میں جو ہے وہ خاص طور پر مختلف قسم کے روحانی عمال اور وظائف اور علوات یار کی جاتی ہیں جس طرح سے مختلف سیاروں کے شرف آتے ہیں جیسے شرف مشتری ہے شرف زہل ہے شرف اطارت ہے تو ان کی خاص وقت کی خاص ایک اہمیت ہوتی ہے یہ خاص وقت آتا ہے جو کئی سالوں کے بعد آتے ہیں تو ان شرف کے اوقات میں ہم مختلف قسم کے علوات یار کرتے ہیں اس دیکھ سے کچھ رہتے بھی ایسی ہیں جو بہت بابرکت ہے اور روحانی طور پر جو شب قدر یا تاکراتوں کی ایک اہمیت ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی تو بابرکت اور ان ساتھوں کی جو خاص جو اہمیت ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ کتنی برکت کی حامل ہے تو اس حوالے سے اس خاص بابرکت وقت میں جو ہے ہم جو ہے مختلف قسم کے علوات یار کرتے ہیں اس میں خاص ایک جو لوہ تیار کی جاتی ہے وہ ہے لوہ شب قدر لوہ شب قدر تیار کرنے کے لیے آپ کوئی بھی جو تاکرات ہے اس میں تاکراتوں میں ایک کس ہے تئیس ہے پچیس ہے ستائیس ہے انتیس ہے ان راتوں میں آپ یہ انتخاب کر سکتے ہیں وقت کا اچھا جو ساتھ آپ اس میں دیکھ لیں کوئی اچھی ساتھ جو مل رہی ہے اس کا انتخاب کر کے آپ یہ لوہ تیار کر سکتے ہیں یہ سور قدر سے یہ لوہ تیار کی جاتی ہے اس شب قدر کی لوہ اور اس میں طریقہ کار اس میں یہی ہے کہ یہ مختلف قسم کے مسائل مشکلات کے حل کے لیے اور اس لوہ شب قدر کے کچھ خاص فوائد ہیں جو ان کا حوالے سے بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ روزگار کے مسائل آپ کسی کے بھی جو ہے ملازمت کی کو بندش لگی ہوئی ہے صدرہ سے بھی روزگاری چل رہی ہے یا کاروبار جو ہے نقصان کا شکار ہے بندش لگی ہوئی ہے سیاروں کی کردش چل رہی ہے اور نقصان ہو رہا ہے کرز چڑ گیا ہے ایسے صورتحال میں یہ روزگار کے مسائل کے لیے شادی کی تاخیر ہو رہی ہے شادی میں رکاوٹ ہے یا ازدواجی اور گھریلیوز جو ہے نچاکی چل رہی ہے میہ بیوی کہ اپس کے مسائل جو ہیں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چاہ رہے اور مشکلات ہیں آپس میں رشتے کے حوالے سے جو شادی کے معاملات میں یہ بہت محصر لو ہے اولاد کی معاملے میں اولاد کی بندش ہے اور اولاد کو حکمے کرنے کے لیے بھی یہ بہت محصر ہے سفر میں کمیابی کے لیے تعلیمی معاملات میں کمیابی کے لیے ذاتی گھار یا جمع جائدات یا تکان مکان کے حصول کے لیے مقدمات میں فتح کے لیے گھریلو ازدواجی سکھ کے لیے حوبر تسخیر کے لیے لوگوں کو اپنے حکمے کرنے کے لیے تسخیر خلائق کے لیے صحت و شفاعت رقی و کامیابی اور ہر قسم کی سیاروں کی بندش اور سہر جادو بندش نوست کے خاتمے کے لیے لو جو ہے مختصر یہ ہے کہ تمام جملہ حاجات مرادوں کے لیے جو لو ہے فائدہ مند کچھ لو لو ہیں جیسے وہ صرف معاشی مسائل کے حوالے سے بہت بہتر ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جو گھریلو مسائل کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں کچھ علوہ جو ہیں وہ تعلیمی اور سفری مسائل کے لیے بہتر ہوتی ہیں لیکن یہ ایک علوہ ایسی ہے شبہ قدر جو سال میں تفاہ بنتی ہے اور یہ جو ہے تمام جملہ مسائل کے حال کے لیے محسوس ہے اس کا طریقہ کاری یہ ہے کہ سورہ قدر جو ہے اس کے آپ نے عداد لینے جو تیرہ سو سوری ترہ سی سو کیارہ ہیں اس ترہ سی سو کیارہ عداد میں سے آپ نے چونکہ نقش بنانا ہے ہم نے اس کا محبہ نقش کیار کرنا ہے تو تیس کا عدد مائنس کریں گے تو یہ جو ہے اس بیاسی سو کا سی آ جائے گا اب اس کو آپ نے چار پر تقسیم کرنا ہے نقشی عداد حاصل کرنے کے لیے تو یہ فگر ہمارے پاس نقش کے عداد کے لیے بیس سو ستر آ گیا ہے جو کہ ایک مائنس ہوا ہے اس میں بقایا بچا ہے تو یہ بقایا عدد جو ہے ایک ہے تو اس حوالے سے اس کی قصر جو ہے مربع نقش کے اندر تیرہ بھی کھانے میں اتنے سر ہوگی تو بیس سو ستر کے مطابق جو ہم نے یہ نقش دیار کرنا ہے بیس سو ستر اکتر بہتر تیہتر چوہتر پجہتر چیہتر چیہتر اٹھتر اٹھتر ناسی اسی اکاسی یہ بارباہ کھانا ہے اور تیرہویں کھانے میں جو ہے اکاسی کی بیاسی کے بجائے ہم نے ترہسی کر دینا ہے یہ ایک عدد بڑھا دین ہے کیونکہ تیرہویں کھانے میں قصر آئی گی چوڑاسی پچاسی چیہسی اور اس کے باہر یہ جو ہے چیہسی اب اس کے نقش کو دیکھنے کے لئے جہانچ کرنی ہے چاروں طرف سے آپ اس کو جمع کریں مجموعات ایک یا سا نگلے گا اس کا مطلب یہ نقش جو ہے مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں لکھیں اور اسے سلامون حیحاتہ مطلع الفجر یہ جو آیت سور قدر کی آفی آیت ہے کہ سلامتی ہے طلوع فجر تک کے لیے یہ بمینی آدی طور پر اس کی کی آیت ہے جس کے اوپر یہ سارا بلتیار کیا گیا ہے جب سات سلاموں کا بھی ہم اکثر ذکر کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ساتوہ سلام جو ہوتا ہے وہ سلامون حیحاتہ مطلع الفجر ہوتا ہے اور سور قدر کے اندر بھی مہین جو کی لائن ہے وہ یہ ہے سلامون حیحاتہ مطلع الفجر اور اس سے مطلقہ جو اسم آزم ہے اس لوحشہ پہ قدر سے مطلقہ وہ ہے یا سلام اسلامتی دینے والے اسلامت رکھنے والے اور یہ ہر کام اسلامتی ہے چاہے وہ روزگار ہے کاروبار ہے سفر ہے اولاد ہے تعلیم ہے صحت و شفاہ ہے زمین جائدات ہے مقدمات ہے زندگی کے ہر مسئلے میں کامیابی اور سلامتی کے لیے یہ لو جو ہے محصل ہوتی ہے تو یہ اس کے چاروں طرف سے ان کا باٹر بنائے آپ اور اس کے بعد جو دوسری سیڈ ہے اس پر بھی مختلف قسم کے جو آپ حاجات و مرادیں ہیں اس کے حوالے سے آپ جو ہے اپنے شفنہ گندہ کر سکتے ہیں اور یہ لو جو ہے آپ میٹل کے اوپر تیار کریں گولڈر میٹل پر یہ لو تیار کی جاتی ہے اس کے اوپر اپنا نام اور والدہ کا نام گندہ کیا جائے گا اور یہ لو جو ہے نیک ساتھ میں تیار کریں کوشش کریں اپنا حصار کر لیں پہلے رجالو گائب کا خیار رکھیں یا اس میں آپ قبلہ روح ہو کے آپ اس جمل کو جو ہے وہ تیار کریں اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ اپنے خوشبو گارا جلالیں تو زیادہ بہتر ہے کوشش کریں کہ اس سے پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں اور جس وقت وہ لو تیار ہو جائے اس کے بعد آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتے ہیں افتاری میں یا سہری میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پڑھائی میں آپ جو ہے سلام الحیحتہ مطلع الفجر کی تصویح جو ہے وہ سو بار یا تین سو تیرہ بار کریں یا سلاموں کی تصویح گیارہ سو بار کریں اور سور قدر جو ہے وہ اپنی حسب جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں سور قدر جو ہے اس کی تلاوت فرمائیں تین دفعہ سات دفعہ گیارہ دفعہ اکیس دفعہ اکتالیس دفعہ یا سو بار پڑھیں اور اس کے بعد یہ عمل کو شروع کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل جو ہے آپ کے لئے بہت محصر ہے آپ کی تمام مراد و حاجات کے لئے یہ لوہی شبہ قدر کا محصر و طاقت و عمل جو ہے وہ ہو گئے انشاءاللہ اگر آپ خود تیار نہیں کر سکتے تو آپ ادالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز جو ہیں 0308 08350 آپ ہمارے سے بھی لوہ تیار کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسی قسم کا بھی کوئی روحانی رینم آئی چاہتے ہیں کوئی ذات چیستہ خراب انوانا چاہتے ہیں آپ کو کونسٹنسی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے موفق سٹون کے مطلق معلومات لینا چاہتے ہیں یا موفق سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس اصل اور میاری سٹونز ہوتے ہیں اوریجنل سٹونز مناسب قیمت میں مناسب حدیعہ پر آپ ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری خدمات آپ سب کے لئے حاضر ہیں السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ